عاصف حاشمی کے خلاف غیر قانونی سرمایہ پلوٹوں کی الوٹمنٹ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جد محمد عظم اور جواد الحسن کیس پر سماعت کریں گے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں عاصف حاشمی کے خلاف غیر قانونی سرمایہ پلوٹوں کی الوٹمنٹ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر آج سماعت ہوگی اعتصاب عدالت کے جد محمد عظم اور جواد الحسن کیس پر مزید سماعت کریں گے اہم خبر جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آصف حاشمی کے خلاف غیر قانونی سرمایہ پلوٹوں کی آلاتمنٹ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جد محمد عظم اور جواد الحسن کیس پر سمات کریں گے آصف حاشمی کے خلاف غیر قانونی سرمایہ پلوٹوں کی آلاتمنٹ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جد محمد عظم اور جواد الحسن کیس پر سمات کریں گے آصف آشمی کے خلاف غیر قانونی سرمایہ پلوٹوں کی علاکمنٹ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت آج ہوگی مزید بات کریں گے محمد سکلین جاوید سے جی سکلین جاوید اس اہم کیس کی سماعت آج ہوگی اے جی تصاوہ دالت کے جہد کے روبرو فابق جیرمن مطلوبہ وقفم لاکھ آصف آشمی کے سلاف تین مختلف کیسوں پر آج سماعت ہوگی جن میں سے ایک کیس میں تیرہ سو چورانویں ملین کی ناجائز سرمایہ کاری کا ریفنس نیب حکم کی طرف سے ان سے خلاف داخل کیا گیا ہے اس کیس پر سماعت ہوگی جس میں انہوں نے ہائی لنکس میں باری سرمایہ کاری کر کے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان بوجایا تھا اس کے علاوہ آصف آشمی پر ایک دوسرا کیس بھی ہے جس میں دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دوران سات سو ستسر غیر قانونی برتیاں کی گئی تھی اس کیس میں بھی آج سماعت ہوگی جب اس کے علاوہ آصف آشمی کے خلاف ایک ارب بیس کروڑ پر سے زائد کے چار سو اکاون فلاتوں کی غیر قانونی تقسیم کے حوالے سے بھی کیس پر سماعت ہوگی ان تمام مقدمات میں اتصاب بنالت کے جاج محمد آزم اور جواد الحسن ان کیسوں پر سماعت کریں گے جن میں آصف آشمی کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا اچھا محمد سوکلین جاوید آشمی